پاک ٹی فینس سالے گہرے زکموں سے اچھی طرح سنبل نہیں پایا تھا کہ پاکستان نے موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری میں بڑی تبدیلی کر کے دشمن کے زکموں پر گہری چوٹ مار دی ہے جس سے نہ صرف دشمن کے زکم پہلے سے زیادہ گہرا ہو گیا ہے بلکہ تازہ چوٹ سے دشمن تل ملا اٹھا ہے یوں پاکستان نے ایک تیر سے کئی شکار کرتے ہوئے جلتی پر تیل اور دشمن کے زکموں پر نمک چھڑنے کا کام با خوبی سر انجام دیا ہے در حقیقت یہ قبر پاکستان کی شان اور دشمن ملک کے لیے موت کا سمان بننے والے جنگی تیارے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری کے بارے میں ہے دشمن کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ یہ قبر صرف جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری کے بارے میں نہیں بلکہ ممکنہ طور پر جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹون اور بلاک ٹو کے بارے میں بھی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دشمن پر خوف اور کپ کپی تاری ہو چکی ہے اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ دشمن نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنی مقارانہ چالوں سے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی اپنی بھرپور کوشش کی تاکہ پاک فضائیہ جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری میں کوئی بڑی تبدیلی نہ کر سکے پاک فضائیہ جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری میں کون کون سے بڑی تبدیلیاں کرنے جا رہی ہے اس تبدیلی سے آخر تیارے کی طاقت اور کارگردگی میں کیا فرق پڑے گا کیا واقعی جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹری میں ہونے والی تبدیلی سے تھنڈر تیارہ پہلے سے دو گناہ خطرناک ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو اوپر کیے گئے تمام سوالات کے حقائق پر مبنی جواب دوں اور یہ بتاؤں کہ دشمن کی جانب سے کون سی چال چلی گئی ہے اور دشمن کی ناپاک چال کو پاک فضائیہ نے کیسے نکام بنا دیا آپ لوگوں سے بس صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل بات کی علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماث ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود گئی کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی انویل ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں نسنگ رامی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتانے سے پہلے دشمن کی جانب سے چلی جانے والی اس ناکام چال کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جسے پاک فیضائیہ نے اپنی پیش آورانہ سلائیتوں کی مدد سے خاک میں ملا دیا نسنگ رامی در حقیقت بارے سمجھتا ہے کہ روس بھارت کو دفاعی سازہ سمان مہیا کرنے والا ایک بہترین دوست ہے جسے بارے جب چاہے جو چاہے کہہ کر اپنی بات منوا لے گا یہی وجہ ہے کہ بارے نے روس کو پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں ہونے والی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے کئی مرتبہ اتجاج کیا بارت کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا بارت کو اس وقت ایک زوردار جھٹکہ لگا جب روس نے بڑا اعلان جاری کیا کہ پاک فیضائیہ کی جانب سے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں کی جانے والی تبدیلیوں کو پورا کرنے میں روس پاکستان کی بھرپور مدد کرے گا یوں مجھے بارتیوں کے لیے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دشمن کی ایک نہ چلی اور دشمن کو یہاں پر بھی موں کی کھانی پڑی اس طرح پاک فیضائیہ نے کامیاب ربی چال چلتے ہوئے دشمن کو ناکو چنے چپوانے پر مجبور کر دیا نزنگ رامی دراصل سچ یہ ہے کہ دشمن کے لیے موت کا سباب بننے والے اور دشمن کو اپنے گھر میں بلا کر چائے پلانے والے جی ایف سیونٹین تھنڈر چین اور پاکستان کے علاوہ روس کا مرونے منت بھی ہے کیونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیارے میں استعمال ہونے والا پاور پلانٹ یعنی تیارے کا انجن روسی ساکتہ ہے جسے روس اور چین نے مل کر تیار کیا ہے ممکن ہے اگر روسی ساکتہ ٹربو فائن انجن روس فرام نہ کرتا تو شاید یہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جن شورت کی بلنیوں کو آج چھو رہا ہے وہاں مجود نہ ہوتا مگر آپ یہ جاننے کے بعد انتہائی خوش اور دشمن انتہائی پرشان ہو جائے گا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری تیارہ شورت کی نئی بلنیوں کو چھونے کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ روس نے تھنڈر تیارے کی انجن کی تبدیلی اور انجن پر پیش رفت کی دستیق کر دی ہے سان الفاظ میں کہا جائے تو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری جنگی تیارے میں نیا انجن نصب کیا جا رہا ہے جس کے تمام تر تیاریاں کر لی گئی ہیں اور یوں بار بار پارتی اتجاج کے باوجود روس نے پاکستان کو جدید ترین آر ڈی نائنٹی تھری ٹربو فائن انجن میں بڑی اور انتہائی عام تبدیلیاں کرتے ہوئے انجن کی فرامی کی یقین دانی کروا دی ہے جس سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کی کارگردگی اور طاقت میں بے پناہ اضافہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ روس کی جانب سے انجن میں کی جانے والی ممکنہ تبدیلیوں کے بعد جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ تھری نہ صرف پہلے سے زیادہ تیزی سے دشمن پر عملہ آور ہو سکے گا بلکہ پہلے سے زیادہ اسلیہ اور ایٹمی مزیل لے جاتے ہوئے دشمن کو نستنبوت کر کے واپس بھی لوٹ آئے گا یہی وجہ ہے کہ خبر آتے ہی پورے بھارت میں سناٹا چھا گیا ہے ناظرین گرامی اس خبر کی سچائی کا انداز اس پاس بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ روز ایک روسی کمپنی نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لڑاکہ تیاروں کے لیے ایک نیا انجن تیار کیا گیا ہے جس کو ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیا گیا ہے اس انجن کو بلکل ایسی حالت میں ٹیسٹ کیا جائے گا جیسے جنگی تیارہ حقیقت میں فضاء کی بلندی پار تشمن کے لڑاکہ تیاروں سے نبرد ازما ہو تو اس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس انجن میں اپگریڈ آٹومیٹک یعنی خودکار پاور پلانٹ کنٹرول سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے اس کے علاوہ انجن میں ایک اضافی ایمرجنسی سٹاو موڈ بھی مہیا کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایمرجنسی صورتحال میں فیول ڈرام کے مکان کو بھی پہلے مرتبہ محسوس کیا گیا ہے یہ تمام قصوصیات ایک سنگل پاور انجن جنگی تیارے میں مجود ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس قبر کے سامنے آتے ہی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ نیا انجن جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ 3 کے لیے تیار کیا گیا ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ روس کی فضائیہ میں استعمال اس وقت کوئی بھی ایسا جنگی تیارہ مجود نہیں جو سنگل انجن پر مشتمل ہو یہ نیا انجن جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ 3 اور بلاگ 1 اور بلاگ 2 میں استعمال ہونے والے انجن سے ایک زار کلو گرام زیادہ تاکر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ پرانے انجن آٹھ زار تین سو کلو گرام کی تھرسٹ پیدا کرتے ہیں جبکہ نیا انجن نو زار تین سو کلو گرام سے زیادہ کی تھرسٹ پیدا کرنے کی صلاحیت سے ہے تھرسٹ میں ایک زار کلو گرام کی اضافہ کی وجہ سے بلاگ 3 کی کارگردگی میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا جبکہ ایک قبرک مطابق پاک فضائیہ کی جانب سے دو زار چوبیس تاک باسٹ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ 3 تیارے پاک فضائیہ میں شامل کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے نازنگ رامی بھارت کے پاس تو پہلے ہی قابل بھروسہ جنگی تیارے موجود نہیں جو جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ 1 اور 2 کا مقابلہ کر سکے جس کا مزہرہ آپ لوگوں نے تائس فروری کے دن دیکھ لیا تھا جبکہ پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر نے تباہی مچاتے ہوئے بھارت کے دو جنگی تیارے تباہ کرنے کے علاوہ بھارت کے جنگی پیلٹ ابھی نندن کو پکڑنے میں بھی نہایت عام کردار ادا کیا تھا جس کے بعد جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ 3 کی گن گرے سے ہی بھارت پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے لہذا پاکستان کی جانب سے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاگ 3 میں کی جانے والے تبدیلیوں کے بعد بھارتی فضائیہ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کو واقعی سمجھ آ چکی ہے کہ آنے والے دینوں میں بھارت کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے تو کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی راست ضرور آگاہ رکھیے گا اللہ نگے پان